اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں خاص طور پر صوبہ بلوچستان، صوبہ پنجاب اور سندھ اس کی زد میں بہت گہری زد میں آ سکتے ہیں حکومت پاکستان جنابی سپیکر میں پرائیم سی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے خود لوکس پر بہت سی میٹنگز خود پرزائید کیا ہے پل پل کی خبر ان کے پاس ہے اور صوبوں کے ساتھ کورڈین ایک بھی ہم کر رہے ہیں ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں افعاد پاکستان کا جنہوں نے بھی ہمارے ساتھ اس نیشنل فوڈ سیکیورٹی چیلنج کو سمجھتے ہوئے تعاون کا انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے اور ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہزاروں جوان جو ہیں وہ فیلڈ میں سپریے کا کام کر رہے ہیں میں جنابی والا آپوزیشن کے صاحبان تشریف فرما ہیں اور ان کی حکومت ہے سندھ میں میں خاص طور پر ان سے ترخواست کروں گا کہ یہ ایک قومی چیلنج ہے اور یہاں ہم پارٹیزن انٹرس سے بالاتر ہو کر نیشنل انٹرس فوڈ سیکیورٹی کے انٹرس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے کرنا چاہیے یہ ایک مربوط پروگرام ہمیں چاہیے اور ایک قومی ہمیں حکمت عملی چاہیے اور حکومت پاکستان نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے حلیفوں کے ساتھ ایک مربوط کمپریہنسیف پلان مرتب کر لیا ہے کہ جیسے ملسٹر فوڈ سیکیورٹی کہہ چکے ہیں ہم نے پلان ان پلیس ہے آپ نے خچہ ظاہر کیا وسائل کا میں آپ کو اور اس اہوان کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ لوکس کے چیلنج سے نمرد آزما ہونے کے لیے انشاءاللہ وسائل کی کمی نہیں آئے گی اور ہمیں جو کرنا پڑا ہم اس کو کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کی ہمارے لوگوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے آپ نے پھر ذکر کیا ابھی فرٹیلائزر کا اور سبسیڈی کا ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کووڈ انوارمنٹ میں جہاں ہم بات کرتے ہیں لائیولی ہوتز کے بچانے کیلئے تو ہمیں احساس ہے کہ ہماری معیشت کا بہت بڑا حصہ بلواستہ بلاواستہ زراد سے منسلک ہے اور ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے ہمیں عزیز ہے اور فوسفیٹک فرٹیلائزر جو ہیں وہ ڈائریکٹ امپیکٹ کرتے ہیں پروڈکٹیوٹی پر اس لیے آپ خود ان میٹنگ میں تشریف لاتے رہیں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں جناب سپیکر کہ آپ اپنی مسروفیات کے باوجود خود چیئر کرتے ہیں میٹنگز کو اور آپ زراد کو اہمیت دے رہے ہیں زراد میں بتانا چاہتا ہوں اس حکومت کی ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہے اور جو تین سیکٹرز وزیراعظم کی پرائیورٹی لسٹ میں ہیں اس میں زراد ایک سیکٹر ہے جو پرائیورٹی لسٹ پہ ہے اور فرٹیلائزر سبسیڈی جو ہے وہ ہم بحث کر رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کا میکنزم کیا ہونا چاہیے اور اس کو شفاف طریقے سے ہم کیسے بانٹیں جیسے احساس کا پروگرام شفاف طریقے سے بانٹا گیا آج کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو فرٹیلائزر کی سبسیڈی ہے آپ کی مشاورت کے ساتھ آپ کے انپوٹ کے ساتھ ہم شفاف طریقے سے بانٹنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ بانٹیں گے آخری نکتہ جس پر آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہے جنرل سیلس ٹیکس کھل پر جو لاغو کیا گیا تھا یہ ایسی سی میں بھی زہر بیت آ چکا ہے اور ایسی سی بھی اس پر متفق ہو چکی ہے کہ یہ غیر ضروری ہے اور آپ کے علمے ہیں آپ کی سزارت میں جو کارٹن کمیٹی اس سے بات کر رہی تھی اس پر ایک متفق کا قرارداد بھی سامنے آئی ہے میں بالکل ہمارے جو ایڈوائزرین فائلینس کے ان کی خدمت میں بھی ارض کروں گا کہ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کیونکہ اس کی آڑ میں اس کی آڑ میں جو ہمارا ایک کارخانے دار طبقہ ہے وہ کاشت کار سے اس کی پھٹی کی قیمت میں کٹوٹی کر دیتا ہے آگے ٹرانسفر کرے نہ کرے لیکن کاشت کار کی پھٹی کی قیمت ایک ہے لنٹ اور ایک ہے سیڈ کارٹن اور آپ نے دیفرنس کی جو کارٹن ہے سو وہ لنٹ پہ تو جو کرتا ہے سو کرتا ہے سیڈ کارٹن پر کاشت کار کو اس کی زد میں لے آتا ہے اور اگر ہم اس پر نظر سانی کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ کاشت کار کو فائدہ ہوگا یہاں بھی میں ارض کرتا چلوں اور ایوان کو مطلع کرتا چلوں کہ وزیراعظم عمران خان نے اس پر کئی میٹنگز کر چکے ہیں کہ کس طرح وہ ایریا جو کارٹن کا ہم نے بتدریج پچھلے بیس سالوں میں اور خاص طور پر پچھلے دس سالوں میں ہم نے لوز کیا ہے پروم کارٹن ٹو شگر اس کی وجوہات کیا تھی اور کس طرح ہم نے دیکھنا ہے کہ ایوری ٹن آف کارٹن پروڈیوس اور ایوری ٹن آف شگر پروڈیوس اگر ہم اس کو ویلیو کریں تو ملک کے مفاد میں کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ایوری ٹن آف کارٹن پروڈیوس is better than ایوری ٹن آف شگر پروڈیوس for پاکستان for your exports آپ کے لیے for employment generation اس کا فائدہ ہے چنانچہ میں سینٹ کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ سینٹ آف پاکستان ہمارا ایک ادارہ ہے جو پاکستان کے وفاق کی نمائنگی کرتا ہے ہم ان کی ہر مناسب تجویز کو اہمیت دیں گے شکریہ